بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پھر اس لیکچر میں ہم ایکسرسائیس 3.1 کا question number 19 solve کرتے ہیں vector analysis book to follow if f of t is equal to a cos bigger t plus b sin bigger t where a and b are constant vectors and w being a constant scalar then show that f cross f dash is equal to w a cross b ہمیں ایک vector function دیا ہوا ہے یہ آپ کے سامنے ہے vector function اور اس vector function میں دو vectors اور involved ہیں a اور b جو کہ constant vectors ہیں اور یہ جو vector function f of t یہ ایک ویریبل vector ہے تو جب ہم اس کا derivative لیں گے with respect to t تو یہ ذہن میں رہے کہ small a اور small b جو vectors ہیں وہ constant vectors ہیں بس یہی چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے تو question solve کرتے ہیں f of t is equal to a cos w t plus b sin w t f dash t زیاری بات ہے a constant vector جیسے میں نے بھی بتایا ویسے ہی رہے گا اور cos w t کا derivative ہوئے گا minus sin w t پہلے آپ cos کا derivative لکھیں گے یہ میں اس کے steps کر دوں کہ cos w t کا آپ derivative لکھیں گے minus sin w t اور پھر w t کا دوبارہ derivative لیں گے cos w t کا derivative آجے گا minus sin w t اور پھر w t کا جب دوبارہ derivative لیں گے تو وہ آپ کے پاس derivative آجے گا تو لہٰذا آپ کے پاس derivative آگیا minus w a sin w t اور sin w t کا derivative آنا ہے cos w t w t کا دوبارہ derivative لیں گے with respect to t تو w آجے گا اور جیسا کہ آپ کو پہلے سے پتا ہے کہ vector b constant ہے وہ حیرتی دے گا f of t is equal to a cos w t plus b sin w t کا derivative آگیا f t is equal to minus w a sin w t plus w b cos w t اب f of t کی cross product دیتے ہیں f t کے ساتھ تو آپ کو یہ ذنب رہے کہ جو f t دیا وہ ہے اس میں ij کے involved نہیں ہے اس لیے cross product کا determinant فرمولہ ہے وہ ہم use نہیں کریں گے بلکہ یہاں اس vectors cross product direct ہی ہم calculate کریں گے یعنی ہم پہلے vector f لگیں گے پھر cross product لیں گے اس کے ساتھ f کے ساتھ لہذا یہ آپ کے پاس آگیا یہ میں نے پہلے f of t لگا ہے جو کے برامر سا a cos w t plus b sin w t cross f t جو کہ minus w a sin w t plus w b cos w t تو اب اس کی cross product لینی ہم نے cross product دیکھتے ہیں کیسے لگتے ہیں تو cross product میں آپ یہ دیکھیں جب آپ a cross product a کے ساتھ لیں گے تو وہ zero ہو جائے گا نا یہ دیکھیں scaler تو اپنی جگہ رہنا ہے یہ a cross a جب لیں گے اپنے اس کی a کی cross product a کے ساتھ لینی تھی وہ تو zero ہوگی b کی cross product a کے ساتھ آئی اور وہ آئے اور ساتھی ساتھ سائن w t اور یہ سائن w t جو ہے یہ بن گیا سائن سکریر w t اور یہ مائنس w جو آگیا ہو فیلی چل گیا اس کے بعد جو ہے ہم نے a cross b رہنی a کی cross product کس کے ساتھ b کے ساتھ وہ آگیا a cross b یہ w جو ہے و as is آگیا اور cause w t اور یہ cause w t کیا بن گیا cause k w t اور یہاں بھی یہی situation ہوئی کہ جب آپ نے b کی cross product b کے ساتھ دی ایک ویکٹر کی اسی ساتھ cross product لینے تو 0 ہوتا ہے چکہ ان کے دمیان angle 0 آتا ہے اور cross product میں ہم formula لگاتے ہیں a cross b is equal to a magnitude b magnitude sine of the angle between them to b k cross product لیں گے تو sine 00 ہو جائے گا اس لیے b cross b 0 ہو so یہ پہلے سے چیزیں ساری پڑھائی ہوئی ہیں میں اس لیکٹر کے ساتھ ہی آپ کو لنک دے دوں گا cross product کا تو وہاں سے definition بھی دیکھیں چکے اب یہ ہوئی بات ہمارے پاس آگیا آپ سب کو پتا ہے کہ اگر ہم اس کا order reverse کرتے ہیں cross product یعنی ہم بی cross اگر اگر ایک نگریٹیو سائن اور اگر وہ نگریٹیو سائن کے عدائز کے ساتھ ابزار ہو جائے اس کو کینسل کر دیگا تو کیپنگ دیس فیکٹ ان مائن ہم جب کریں گے تو میں نے دو کام دو پریشن کٹھے ہی کر دی ہیں یہ بی کر اے کو لکھا ایک کروس بی اور نگریٹیو سائن ابزار ہو گیا ایک کروس بی یہاں بھی مجود تھا تو میں نے اس کو کام نکال لیے بات فالو کی آپ نے یہ نگریٹی سائن ختم ہو گیا جب میں بی کراس اے کو ایک کراس بی لکھوں گا اب یہاں بھی ایک کراس بی آ چکے ہے اور یہاں بھی ایک کراس بی تو میں نے دونوں ایک کراس بی کام نکال لی اور یہاں پر و اور یہ بھی کام نکال لی یہاں صرف رہ گیا سائن سکر و ٹی اور یہاں صرف رہ گیا کراس کے و ٹی اور ہم سب جانتے ہیں کہ سائن سکر و ٹی یہی ہم نے اپروو کرنا تھا اس کو ہائیلائٹ کر دیتی ہوں